اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل کوکنگ ویڈ موم آج میں آپ کے لئے کوفتہ پلاو کی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کو گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ٹیسٹری اور ڈلیشیس بنتے ہیں کوفتے بھی بہت جوسی اور سوفٹ بنتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پلاو کا قرر کتنا ہی ٹریڈیشنل قررر ہے جتنا یہ دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی مزیدار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل اور یونیک ہونے والی ہے کیونکہ میں آج بنانا لگی ہوں کوفتہ پلاو اس کے لئے یہاں پہ میں نے ہاف کیجی رائس لیا ہے ان کو اچھے سے ساف کر کے پانی میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے ڈپ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے کوفتے لے لیا ہے یہ ہومیڈ ہے اور ان کو میں نے بنا کر فریز کیا ہوا تھا اس کی جو پوری ویڈیو ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ پورے طریقے سے آپ نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے اب ایک کڑائی یا پتیلی لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ آئل ایسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا ایک میڈیم سائز پیاز لیں گے اس کو باری کارٹ کے اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے چمت چلائیں گے پورے لیں گے جیسے ہی پیاز اس طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگروں اس میں اگروں پورے پیسٹ اگروںussu دو سے تینMINٹ کلیے اگروں پورے پیسٹ کو فری کر لیں گے جیسے ہی ہوجاؤں ہوجائے گا اس میں ایڈ کر دیں گے کوفتے اب اچھے سے یہی پر ان کوفتوں کو فرائے کر لیں گے تب تک فرا کریں گے جب تک تھوڑا سا کلروں کا چینج نہیں ہو جاتا پوفتوں کا کلر چینج ہو گیا یہ فرائے ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وان ٹیبل سپون زیرا اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے کھڑے مسالے دو عدد بھڑی لائچی تین سے چار عدد کالی مرچ اور دو عدد ہم لوگ اس پر لانگ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس پر تیز پاتہ ایڈ کر دیں گے ایک عدد ٹوماٹر چار سے پانچ عدد سبز مچھیں اچھے سے چمچ لائیں گے اور ان ساری چیزوں کو تھوڑی در کے لیے فرائے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سپائسز سپائسز میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون کالی مرچ پاودر ایک ٹیبل سپون کٹیو سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اچھے سے چمچ لائیں گے اور دو منٹ کے لیے ان سپائسز کی بنائی کر دیں گے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا پانی تھوڑا پانی ایڈ کر کے ابھی اس لیے پکائیں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ اپنا کلر چھوڑ دیں اس سے پلاو میں بہت ہی خوبصورت سا کلر آجتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے کوئی بھی ایسا سپائس اس میں ایڈ نہیں کیا کلر والا سمپل میں نے دو سے تین مسالے اس میں ایڈ کی ہیں اور آپ دیکھئے گا جب یہ پلاو پک کے ریڈی ہوگا اس کا کلر بہت ہی خوبصورت ہوگا جیسے یہاں پہ پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے پانی مہیر کر کے رکھنا ہے چاولوں کے اکورڈنگ آپ نے پانی اس میں ڈال دینا اگر چاول ہیں آپ کے پاس دو کپ تو آپ نے چار کپ پانی ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ میرے پاس بھی ہاف کے جی یعنی کہ ڈیڑھ گلاس تھا اور اس کے اکورڈنگ میں تین گلاس پانی ایڈ کر دیں گے یہاں پہ پانی اب میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ تقریباً 50 to 60% تک کوفتے جو ہے گل چکے ہیں اب جیسے یہ چاولوں کا پانی پکنا شروع ہو جائے گا تو مزید جو کسر ہے کوفتوں میں یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کوفتے فرائے بھی ہو گئے ہیں اچھے سے گل بھی گئے ہیں اور اب ہم اس کو تقریباً تب تک چھوڑیں گے دھکے پکنے کے لیے جب تک یہ پانی بوائل ہونا نہیں سٹارٹ ہو جاتا تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اور یہ دیکھیں پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کا کلر یہی پہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے چاولوں کا پانی یہاں پہ میں نے اچھے سے نچوڑ دیا اور اب ہم چاول اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے چمچ لائیں گے اور اس پانی میں چاولوں کو مکس کر دیں گے اور اب ہم انتظار کریں گے کہ جلدی سے یہ پانی ڈرائے ہو اور اس کے بعد چاولوں کو دھم دے دیں گے سردی آئیں اور آپ کو پتہ ہے گیس کا بہت پرابلم ہے تو آپ اس طرح سے یہ کوفتے وغیرہ یا کباب وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگ ریڈی کر کے اپنے فریزر میں سیف کر لیا کریں میں نے بھی یہ کوفتے بنا کر فریز کیے گئے تھے اور آج میں نے جلدی سے دیکھیں کتنی آسانی میں دس سے پندرہ منٹ میں پلاو جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے پانی اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے آپ نے چاولوں میں زیادہ یہاں پہ چمچ نہیں ہلانا ہے یہاں پہ آپ نے فلیم کو جو ہے بلکل دانوں والی کر دینا ہے اور آپ نے چاولوں کو دم لگا دینا ہے تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹ کا دم لگائیں گے اور آپ نے اس کے لڈ کو اس طرح سے کپڑے کے ساتھ اچھے سے کور کر کے پھر اس کو دم دینا ہے پلاو کو دم آگیا ہے اس کا لڈ ریموف کریں گے اور یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے کتنا ہی خوبصورت کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں گرما گرم پلاو یہاں پہ تیار ہے اچھے سے چمچ لائیں گے اور سارے چاولوں کو مکس کر لیں گے یہاں میں میں نے کوفتوں کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا رکھا تھا لیکن آپ پلاو کے لیے کوفتے کا سائز تھوڑا چھوٹا یا میڈیم بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں سرف کر دیں گے اور ماشاءاللہ سے یہی ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنس فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اور یہ دیکھیں کوفتہ کتنا جوسی سوفٹ ہے اور بہت ہی آسانی سے ٹوٹ گیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تھینکیو سو مچ فور ورچنگ مائی ویڈیو سٹے کونیکٹر ویڈ اس اور اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ